تو یہ چھوٹا سا ایک سیمینار ہم نے منعقت کیا تھا تو اس میں کچھ دوست آئے کچھ نہیں آسکے ورحال ہمارا کام تو ان تک ہے جو یہاں پہ آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں تو آج جل کے میں آپ سب کو ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں شاید آپ نے اس سے پہلے اس کو نہ سنا ہو لیکن دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی وہی ہے پوری دنیا کی ایکانومی جو ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے ہمارا یہاں پہ بدنصیبی سمجھ لیں کہ ہمیں آج تک اس کے اوپر بتایا نہیں جا ہماری جو فارمول ایڈوکیشن ہے اس میں کسی جگہ پہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے رٹا لگانا ہے مارکس لینے ہیں مارکشیٹ لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کہیں باہر نکل دیں یہاں پہ اگر مل گیا تو کسی میں کسی کی مقدر کی بات ہے اگر نہیں ملا تو کوشش کریں گے باہر چلے جائیں وہاں سے اچھی کمائی ہو جائے گی بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ جس آج جس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں فار ایکس فار سے فارن اور ایکس سے ایکسچینج فارن ایکسچینج اصل میں آپ نے سنا ہوگا سٹاک ایکسچینج کرنا سٹاک ایکسچینج کسی بھی ملک کی ہوتی ہے جیسے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج ہے یہاں پہ انڈیا نے بارڈر پہ تھوڑا سا مسئلہ کیا درم سے ساری نیچے آگی لوگوں کے لاکھوں ڈوب گئے عمران خان صاحب نے اکلمندی کا ثبوت دیا انہوں نے امن کی بات کی انہوں نے ان کا پائلٹ واپس کیا جیسے ہی پائلٹ واپس چلا گیا لوگوں کا جو اعتماد تھا پاکستان پہ وہ بحال ہوا پھر سٹاک ایکسچینج ہماری اوپر چلی گئی اور ہماری جو ایکانومی تھی وہ گروہ کرنا شروع ہو گئی اسی طرح سے پوری دنیا کی ایکانومی جو ہوتی ہے وہ سٹاک ایکسچینج پہ ہیٹ پینڈ کرتی ہے جیسے یہ نیوزی لینڈ کا واقعہ سر نے بتایا وہاں کے وزیراعظم نے جو کیا اس کے دو پہلو تھے ایک پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو پور امن شو کر رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ پور امن ہیں ہم لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی تھی جب عملہ ہوا تھا تو ان کا نیوزی لینڈ کا ڈالر یک دم سے نیچے آ گیا تھا اور اس کو انہوں نے بچانا تھا جب وہ آئے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اطاعت کیا آ کے انہوں نے ان کے ساتھ بل بیٹھے پوری دنیا میں جب امن کا پیغام گیا تو پھر انہوں نے منٹین کر لیا اپنے نیوزی لینڈ ڈالر کو تو یہ جو مارکیٹ ہے فور ایکس مارکیٹ جس کو فور ایکسچینج کہتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں آج سوبابل کے گروپ میں بات ہو رہی تھی تو ہمارے دوستیں ملک صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اس میں پیسہ ڈبو دیا بھائی اگر آپ کو سائیکل چلانی نہیں آتی تو آپ چلائیں گے تو گریں گے پہلے سائیکل چلانے کو سیکھیں پھر سائیکل کو چلائیں اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا آپ اگر پانی میں اتریں گے تو دیفنیٹلی ڈوبیں گے پہلے آپ تیرنا سیکھیں لیکن پانی میں اترنے کے ایک رسک تو ہے یہ ہے جب رسک نہیں لیں گے تو آپ پار کیسے کریں گے اس سائٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں یار یہ پانی ہے اسے پار جانا ہے کبھی نہیں جا پائیں گے آپ کو بیچ میں اترنا پڑے گا پار جانے کے لیے تو بیسیکلی ہمارا یہ جو سیمینار ہے اس کا مقصد آپ لوگوں کو تعلیم دینا ہے تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ کتابیں پڑھانا ہے بلکہ تعلیم جو ہے علم سے ہے علم معلم سکھاتا ہے اور معلم جو سیکھنے والا ہوتا ہے اس کو تعلیم علم کہتے ہیں مطلب یہ کہ علم معلومات سے نکلا ہے معلم معلومات دیتا ہے آپ کو معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمیں جو پتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں اور اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے انشاءاللہ ہم اس میں چل کے آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے فارق سے اوپر جس میں آپ گھر بیٹھے آپ اتنا کما سکیں گے شاید آپ کی سوچ بھی نہ ہو اور یہاں سے نہیں مطلب یہ پاکستان سے نہیں انٹرنیشنلی نیوزی لینڈ انگلینڈ امریکہ برطانیہ کسی بھی چگہ سے آپ وہاں پہ کسی بھی ایک چینج کے ساتھ لنک کر کے تو آپ کما سکتے ہیں بہت سارے بروکر مارکیٹ پہ موجود ہیں وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس بروکر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انویسمنٹ کس طرح سے کرنی ہے آپ نے کس طرح سے ٹریڈ کرنی ہے یہ ہمارے ایک ماہ کا کورس ہے اسے ایک ماہ کے کورس میں آپ کو بتایا جائے گا یہ صرف ایک سیمینار معلوماتی ہے آپ سب کو معلومات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے آپ آگے چرکے اپنی کمیابی کی جو منازل ہیں وہ تیہ کر سکتے ہیں آج کے اس سیمینار کا بیسے نام تو سکسس ہونا چاہیے تھا کمیابی کمیابی کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی لوگ سمجھتے ہیں میں پچھلے دن ہوں ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تو مجھے کہتے ہیں یار شفیق صاحب بہت پڑے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ بہت لائق آدمی ہیں لیکن انہوں نے یار کوئی کمیابی حاصل نہیں کی میں نے کہا یار کمیابی کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں کوئی یار بڑا گارشار نہیں بنایا بڑی گاڑی میں نے کہا یار آپ کے نزدیک یہی کمیابی ہے یہی بڑی شفیق صاحب کی جو کمیابی ہے مجھے فخر ہوتا ہے شفیق صاحب پہ کتنی بڑی بڑی جگہ اوپے جا کے لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں ان کے ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹ جو پاکستان سے باہر ہیں یہ کمیابی ہے ان کی یہ کمیابی نہیں تھی کہ ایک بڑا سا گھر بنا گے نیچے دکانے کرائے پہ لگائی ہوتی اور وہاں سے کرائے لے رہے تھے وہ کمیابی کوئی نہیں دی میں تو اس کو کمیابی نہیں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے صبح تیاری کی یہاں آنے کے لیے کہ ہم سیمینار میں جائیں گے یہاں پہنچ گئے یہ بھی آپ کی کمیابی ہے اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ کون کون کمیابی آتھ کھڑا کریں میرا خیال ہے دو چار لوگ کھڑا کریں گے باقی کہیں گے یہ رمایت تو نہیں کمیابی ملی لیکن یہ کمیابی ہے آپ پہلی سے لے کر میٹرک پڑے ویفے کیا بی اے کیا یہ کمیابی ہیں آپ نے شادی کی آپ کے بچے ویف ان کو کھانا دے رہے ہیں ان کی پروش کر رہے ہیں یہ کمیابی ہے تو انہی کمیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اس طرح کے سیمینار ناکت کرتے ہیں اس میں مارکیٹنگ بھی ہوگی اس میں ٹریڈنگ بھی ہوگی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی جائیں گی آپ خود بھی سیکھیں اپنے دوستوں کو بھی سکھائیں یہاں پہ لے کے آئیں ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سی زیادہ لوگ ان چیزوں کو سیکھیں جس پہ عمل کر کے دنیا نے ترقی کی ہے ہم پیچھے ہیں کیوں ہیں یہ شاد صاحب ماشاء اللہ یہ بھی ہماری ٹرینر اس میں کریں گے ہمیں فخر ہوتا ہے ان پر پچھلے چار سال میں یہ اس سے پہلے یہاں پہ مارکیٹنگ کر دیتے تھے یہاں ایک کمپنی میں تو اسی طرح انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جب سے جڑے اس کے بعد یک دم یہ بدلتے چلے گئے مطلب ان کا فنانشل سٹیٹس بدلتا چلا گیا ان کا بات کرنے کا انداز بدل گیا آدھی دنیا پھر گیا ہے اور قریشی صاحب نے اس سے پہلے کہا کہ میں دس سال سے کتاب لے کے بیٹھا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو گز کر سکوں لیکن میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے میں کہتا ہوں یار میں اس کو کہاں گزاروں کیوں کہ میں آن لائن کرتا ہوں صبح اٹھتا ہوں دیکھتا ہوں ٹریڈ کو بند گھر کے رکھ دیتا ہوں لگی ہوئی ہے شام کو جاؤں گا گھر جا کے دیکھ لوں گا لگی ہوئی ہے ٹیک ہے کمار ہوں میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں آپ کو سکھا سکتا ہوں میں آپ کی دکھ درد میں شیئر کر سکتا ہوں میں اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتا ہوں میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے تو بس آج کی اس سمینار کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دینے کے لئے میں حاضر ہوں سر ضرورت نہیں ہے پیشن آئی گا تو آنی پیشن سر سر یہ تو منصر ہے محترم شفیق اگاش صاحب پر وہ اگر ہمیں کہیں گے تو حاضر نہیں سر میں تو حاضر ہوں میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے ہر سچڑے چھوڑ ہر دن کہیں میں آنے کو تیار ہوں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ ایک اوٹل بنائے ہوئے اس کا نائمہ ٹائم کلنگ کلپ سر آر افتے کو ہوگا انشاءاللہ یہ سمینار آر افتے کو ہوگا جو سیکھنا چاہیں جو یہاں سے کچھ اصل کرنا چاہیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں ہاں ٹھیک ہے نئی مکرم قرحی صاحب جی سر سر اس سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ تیارنا جانتا ہوگا تو رسک لینا ہے تو گرے گا exactly پانی سامنے پانی میں